بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ آئی ہوب آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں رمضان کی حوالے سے کرسپی آلو لچھا کے پکوڑے کے ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کافی دیر تک کرسپی رہتے ہیں کیونکہ آم پکوڑے بنانے کے بعد نرم پڑ جاتے ہیں یہ ویسے ہی سوپر کرسپی رہتے ہیں اور یہ اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ آپ کھانے سے ہاتھ نہیں روک پائیں گے تو یہ بچوں اور بڑوں سب کے فیورٹ ہیں تو پھر جلدی سے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عدد آلو کو اس طرح جولین کٹ میں کاٹ لیں گے واش کرنے کے بعد بال میں ایڈ کریں اس میں سلیسز کیا ہوا پیاز ایڈ کریں گے دو میڈیم سیز کے پیاز ہیں تھوڑی سی ہری مرچیں ایڈ کی پھر تھوڑا سا ہری دنیا کی پتیاں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑی سی کم کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ون این ہاف ٹیبل سپون سابر دھنیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون سابر زیرہ ایڈ کریں گے دو کپ کے قریب ہم بیسن ایڈ کریں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم بیٹر کو مکس کرتے رہیں گے بیسن کچھ کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا میں یہ افتاری کے لیے سامان ریڈی کر رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے حساب سے مکسچر ریڈی کیجئے گا ہاف ٹیبل سپون اجوائن شامل کریں گے اور مکس کریں گے آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس طرح کا بیٹر چاہیے اس کو بالکل سمود کرنا ہے آئل کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیں گرم کی ہوئے آئل میں ہم ون بے ون کر کے پکوڑے ایک کرتے جائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو فرائی کریں گے الٹ پلٹ کر کے ان کو فرائی کرتے جائیں روز ایک جیسے پکوڑے کھا کھا کر دل بھر جاتا ہے تو اس لیے مختلف وریشن کے ساتھ ہمیں پکوڑے بنانے چاہیے تو کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ فرائی ہوئے ہیں اور بہت ان کا خوبصورت کلر آیا ہے آپ ٹریئر کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اب اسی طرح ہم دوسرے پکوڑے بھی فرائی کرتے جائیں گے بہت کرسپی اور اندر سے یہ سوفٹ بنتے ہیں آپ کیچپ یا گرین چٹنی کے ساتھ سوف کریں ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز قیمتی سا لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ریسپی تک اجازت دیں تھینک یو فر واشنگ